اسلام علیکم ورحمت اللہ دبلن جگہ ہے وہاں تو سکول بھی بند ہیں تو میں سوچ رہی تھی میرے بچوں کا بھی بند ہو لیکن خیر نہیں سواز سے وہ سکول گئے ہیں اور اس ویلاغ میں آپ رسکوکنگ زیادہ دیکھیں گے تو یہ میں بنا رہی ہوں دیسی سٹائل چکن جل فریزی دوسری چائنیز تو کھائی ہوگی تو یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ دیسی ٹچ والی یہ بھی بڑے ہی مزیقی لگتی ہے تو یہ بنا رہے ساتھ میری جو بیٹی ہے وہ تھوڑی ہیلپ کر رہی تھی اس کو مکسنگ کرنے کا بہت چوک ہے تو خیر اگر آپ لوگوں کو ریسپی چاہیے ہوگی تو ضرور میں شیئر کر دوں گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ very easy بہت آسان تھی یہ تو یہ بس بنا رہی ہوں اور تھوڑا سا میرا اپنی ککنگ دکھانے کا یہ بھی ریزن ہے کہ میں آئل جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ بہت کم یوز کرتی ہوں اور آئی نو بہت سی جو خواتین ہوں کہ ان کا اتراز ہوگا کیونکہ وہ اتنا کم کی میں کھانا پسند نہیں کرتی لیکن میرا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بس آئل کام ہو لیکن یہ نہیں کہ میں بالکل بھی نہیں کھاتی ہوں اس ویلوگ کینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میں اور کیا کھاری ہوں جو آپ کہیں گے کہ لوگ ابھی یہ بات کر دی تھی کم آئل کی اور یہاں پہ اب یہ کھاری ہے فرائیڈ تو خیر فرائیڈ بھی کھانا تو پھر ہوئی جاتا ہے نا لیکن یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں نورمل روتین میں جو آپ کھاریں اس میں بہت کم ہی آئل ڈالیں تو بہتر ہے آلیو آئل بھی جو ہے وہ بھی ایک لیمٹ تک اچھا یہ نہیں کہ آپ آلیو آئل اچھا چلو آپ وہ ڈال لیں جتنا مرضی نہیں وہ بھی ڈینجریس ہے ہر آئل جو ہے نا اس کو آپ نے بس بہت لیمٹیڈ کونٹیٹی میں ہی یوز کریں تو یہ بس ایسے ہی میں یہ چکن کو تھوڑا سا شیلو فرائیڈ شیلو فرائیڈ تو نہیں لیکن فرائیڈ ہی کرنا تھا آئل میں تو آپ دیکھ رہیں گے تو کافی کم تھا لیکن ٹھیک تھا سری بلکل ہو گیا وہ شیلو فرائیڈ نمک میٹھ زیرا اور بس یہ کالی میٹھ سوری وہ میں نے ایڈ کی ادھرک لہسن بس اس کے اندر اس کو بنا کے تو اس طرح پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا تھا تو بہت بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور میں نے اس کے ساتھ یہ زیرا رائس میں نے اس کے ساتھ سرف کیے تھے نورملی تو چائنیز رائس ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بہت ہی امیزنگ اس کا ٹیسٹ بنا تھا اور آپ لوگوں کا آج کیا بن رہا ہے آپ لوگوں کی کچن میں اور امید کرتی ہوں مزیدار کھانے بن رہا ہوں گے میرے تو مسکانے تھوڑے سیمپل سنگ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے زیرا رائس بنا رہی ہوں میرا تھوڑا سا بنانے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے یہ میں نے آئل کو تھوڑا گرم کیا اس کے اندر میں نے زیرا اور پیاز ڈالا اور اس کو میں نے سوٹے کیا لائٹ سے گولڈن براؤن نہیں کرنا اور اسی میں چاول ایڈ کر دینا ہے اور چاول بھی تھوڑے سے سوٹے کرنے ہیں اسی آئل کے اندر اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ٹوٹے نہیں ہے چاول اور بڑے مجھے تو لگتا ہے بڑے اچھے بنتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا آپ نے شاول فرائی کرنا اس کے بعد یا آپ نے بوائلنگ ووٹر ایٹ کر دینا ہے اس کے اندر تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوٹ پیسو رہی ہوگا اس کے اندر اس کا بھی ٹیسٹ بڑھا ہے یہ اچھا لگتا ہے اور یہ چاول خیر جل فریزی کے ساتھ تو اچھے لگتے ہی ہیں لیکن یہ دال اور اس طرح کے جو سالن ہمارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں جو براون مصر ہوتے ہیں اور دالیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے ہی اچھے لگتے ہیں یہ چاول میں بیسے کامی بناتی ہوں کیونکہ میرے بچے تھوڑا سا وہ پلین بوائل ہی پسند کرتے ہیں لیکن اس ٹائم میں نے کہا نہیں ہی تو میں نے یہ پھر بنائی تو میں آپ دیکھیں گے اس کے لوگ بڑی پیاری لگتے ہیں ایسے پھر اس کو آپ نے دھنیا اور سپرنگ انین سپرنگل کر دینا ہے اوپر سے اور دم دے دینا ہے اور ہری مرچ بھی آپ ڈال دیں اس کی خوشبو ذائقہ تو نہیں اتنا آئے گا لیکن اس کی خوشبو بڑی مجھے خوبصورت لگتی ہے ہری مرچ کے تو وہ پھر آتی ہے تو مزے کے لگتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے ابھی میں یہ ہینڈ ماسک دکھا رہی ہوں یہ بڑے ہی اچھے آئے ہیں مارکٹ میں ابھی یہ بھی بڑا اچھے ہینڈ ماسک اور فیٹ کے لیے بڑے ہی زبردست آئے ہیں ایک میں نے دیکھ رہی تھی فیل آف فوٹ ماسک تھا وہ بڑا ہی وہ بچہ ہے ویسے میں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کیا لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کی سکین پیل ہوتی ہے پاؤں کی سپیچلی تو وہ بڑا مجھے اچھا لگا تھا اور دس دن کے اندر اس کا ریزارٹ ہے یہ نہیں کہ پہن کے فوراں آپ کی سکین پیل ہو جائے گی نو آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ آپ کی سکین پیل ہوتی ہے اور دس دن تک آپ کے پاؤں ساف ہو جاتے ہیں تو وہ میں دیکھ رہی تھی اور بڑے ہی سستے پاؤں شاپ میں یہاں پہ آویلبل ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کو ٹرائ کرنا چاہیے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آلو بینگن بنا رہی ہوں اور پہلے جو آپ دیکھ رہے تھے بینگن میں نے ان کو ہلکا سا شیلو فرائی کیا تھا اس کے ساتھ ٹیسٹ پہ بڑا ہی فرق پڑتا ہے اور باقی آپ نے ایسی نارمل جیسے آپ مسالہ بھونتے ہیں ویسے آپ نے بھوننا ہے اور اس کے بعد آپ نے آلو اور انہی بینگن کو جو آپ نے شیلو فرائی کیا ہے ایڈ کر دینا ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بھی کئی طرح کیا بناتی ہیں کھٹے بینگن وہ میٹے موسٹ فیورٹ ہیں وہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور اتنے وہ سمپل اس کے اندر کچھ بھی آئیڈ نہیں ہوتا ایون ادرک لہسن بھی نہیں آئیڈ ہوتا وہ بھی میں کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے ویسے بھی وہ بہت مزے کے بنتے ہیں بڑے ہی کھٹے اور زبردست تو یہ سمپل ٹماٹر والے ہی تھے جیسے خیر آپ لوگ بناتے ہوں گے اگین آئیل بہت کام ہے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آئیل ہونا چاہیے اچھا لگتا ہے لیکن میرے نزدیکہ بہتر ہے کہ بہت کم ہی رکھیں روٹین میں آپ کا جو کھانا ہے اس کی اندر پھر اوکیشنلی تو بن جاتا ہے باہر بھی آپ کھا لیتے ہیں تو وائی نوٹ کہ آپ جو روز بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ کم ہی ڈالیں تو یہ کچھ ایسی شکل ہو جائے گی ان کو شالو فرائی کر کے اب یہ تھوڑے سے اور میں کر لیتی بہتر تھا تو یہ ہے کہ میں نے بھی اتنے کی ہیں ایسے آپ نے مکس کر دینے اور یہ پھر میں نے اس میں کوئی پانی آئیڈ نہیں کرنا ہے ان کو ہم نے دم پر ہی بگانا ہے اگر وہ نیچے لگ رہے ہیں تو آپ اس کے نیچے توا یا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں نیچے پانی آئیڈ نہیں تو اس ہی دم میں ہی پک جائے گا پانی میں ویسے نیند میں ڈالتی تو ایسے ہی میں بس دم میں بناتی ہوں یہ ہری مرچیں اوپر سے اور گرم مصالہ گرائٹ کرنا ہے وہ تھوڑا سا ڈال دیں دھنیا ڈال دیں تو بڑے ہی مزید کے بن جاتے ہیں مجھے ویسے بوائل رائز کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں میں نے ویسے انہی کے ساتھ کھائے تھے اور میرے ہزبن پسند کرتے ہیں روٹی کے ساتھ اور لیمن اس کے ساتھ تو مست ہے لیمن آپ نے ڈالے ہیں میرے پاس فریش نہیں تھا تو خیر میں نے یہ تو احتیاطاً رکھا ہوتا ہے فر امرجنسی کہ مطلب یہ کسی دن میرے پاس نہ ہو اور نہ ڈال سکتا تو یہ بھی میں نے رکھا ہوتا ہے سائیڈ میں اور یہ میری سیلیڈ with فرنچ ڈریسنگ سیلیڈ تو مست ہے یہ ہو تو آپ لوگ بھی یقیناً شوق سے ہی کھاتے ہوں گے اور جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ میں بہت بتا رہی ہوں کہ کم کھانا آئل میں کھائیں تو یہ میں بنایا تھا بیسن والا نان اور اس کے ساتھ یہ امڈی کی چٹنی بڑی ہی مزے کی بنی تھی اور اس کی بھی میرے سیپی اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی تو میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزے کی بنتی ہے یہ اس میں میں نے یوگرٹ اور کافی یوگرٹ تھا پلام اور اس طرح کی چیزیں خیر میں نے ایڈ کی تھی لیکن ڈیفنیٹلی ای بل شیئر در ریسپی اگر تو تینکیو فور وچنگ می پلی سبسکرائب می چینل تینکیو موسیقی